سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ آپ نے زیارت کی ہوگی کہ حرم امام حسین علیہ السلام کے گمبت کے اوپر پورا سال جو پرچم پرچم میں حسینی لگا رہتا ہے خدا بند مطال نے یہ توفیق کتا فرمائی کہ حرم کی انتظامی کے طرف سے ہمیں تحبت اندیا گیا اور اس وقت یہ آپ کے سامنے موجود ہے اس کی بھی ضرور زیارت کیلئی جگہ صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں کرولا میں تھا جب ذریعہ امام حسین کو لایا گیا جو نئی ذریعہ بن کر آئی ہے میں نے دیکھا کہ شیخ مہدی کربلہ ہی خود کے اس کے استقبال کے لئے پورا کربلہ آیا ہوا تھا اور لوگوں کے ہاتھوں میں پھول تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کربلہ میں جب اعلان ہوا کہ نئی ذریعہ امام حسین آئی ہے تو لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے بڑا استقبال کیا گیا ہزاروں کا مجمع تھا نعرے لگ رہے تھے سلوات پڑے جا رہے تھے اور یقین مانی میں وہاں پر کھڑا ہو کر میدان کربلہ میں یہی سوچ تھا اے کاش اے کاش کہ یہی لوگ جو آج ذریعہ امام حسین کے استقبال کے لئے آئے ہیں جب شہزادی زینب کو عصیر بنا کر آیا گیا تھا اس وقت شہزادی کی نصرت کے لئے نکل آتے لیکن ازادارہ نے وہ طرح پر اتنا جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ واقعا ہو سکتا یہ پرچہ میں ظاہرہ امام کے حرم پر لگا ہوا لیکن جہاں کہیں پر ذریع ہوتی ہے علم ہوتا ہے ہم دوڑتے ہوئے جب جاتے ہیں نا در حقیقت یہ پیغام دیتے ہیں مولا حسین ہم کرولا میں نہیں تھے اگر ہوتے تو آج جو آپ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں اس وقت اپنی جان قربان کر کے بھی مولا آپ کے بچوں پر کبھی ظلم نہ ہونے دیتے یہ ہماری عقیدت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم جو استقبال کے لئے جاتے ہیں اور علم کو چومتے ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور خدا سے اس کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں بار محمد وعالی محمد صلوات محمد وعالی محمد بار دیگر نہ رہے سلوات اوض باللہ من شیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا احلو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الاح العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المصدد المستقل امجد ابل قاسم محمد وعلا آل بیت ہی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا صیما بقیت اللہ فالعرضین امام زماننا وحجت بن الحسن روحی وعرواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر اعوانه و انساره رب شرحمی صدری و یسر لعمری و خلو لعقدت من لسانیت قولی السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ و برکاتہ سب سے پہلے تو انتہائی ممنون و مشہور ہوں سمال بیاب کا اور حسینیہ کی انتظامیہ کا جنہوں نے واقعین یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی زیارت کرتے ہیں یقیناً بہت بڑا ثواب ہیں کسی بھی ایک مومن کی بغیر کسی مقصد کے زیارت کرنا اور یقیناً اگر ایامِ آزاں ہوں اور مومنین بھی حسینی کے مومنین ہوں تو وہ کتنا ثواب ہوتا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے اگرچہ بہت ساری توفیقات اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرماتا ہے اور یقیناً بہت ساری توفیقات ہیں جو پروردگار نے عطا فرمائی ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کی زیارت بہت بڑا ثواب ہے اور خدا جانتا ہے تمام تر باتیں ایک جگہ یہاں پر سب سے پہلا مقصد آپ مومنین کی قریب سے زیارت کرنا ہے خدا اس کو قبول فرمائے اور جہاں تک بات ہے ویلائر ٹی وی کی اور وہ توفیقات ہیں الحمدللہ رب العالمین میں سمجھتا ہوں آپ مومنین یقیناً اس سے آگاہ ہیں ہمیں آپ لوگوں کی دعائیں جتنا بھی زیادہ ہو سکے دواؤں کے ساتھ ساتھ یقیناً چاہیے دعا فرمائیں کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات نظافہ فرمائیں تاکہ ہم نہ ہو گھر گھر میں امام بارگاہ ہو یقیناً پروردگار نے ایک توفیق اطاع فرمائی ہے کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے انظر گھر گھر میں امام بارگاہ کا کونسپٹ جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے کو دل چاہتا ہے لیکن میں ساری باتوں کو چھوڑ کر تھوڑی سی عبادت کرنا چاہوں گا اور باقی باتیں یقیناً آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور ہم بھی اپنا درد دل پوری دنیا کو بیان کرتے رہتے ہیں لیکن یہ حسینی ہیں اور یہ ممبر حسینی ہیں یہ پوڈیم بھی یقیناً پوڈیو میں حسینی ہیں بس دو تھی باتیں جو مختصر سا وقت تھا اس میں رکھنا چاہتا ہوں ایامِ آزاں ہیں جتنا ہو سکے ہم اپنے مولا اپنے آقا ابی عبداللہ الحسین کی معرفت حاصل کرنے کے کوشش کریں اگر فقط سمجھ جائیں کہ کتنا کریم امام ہے کتنا کریم امام ہے یہ جو تمام تر مظلومیت کے باوجود نہ آپ مومنین کو بھولا ہے اور نہ قیامت تک کے لیے ہم مومنین کے سر سے اپنی سرپرستی کو ہٹا گیا ہے لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا میں کربلا سے آیا ہوں کربلا میں تھا حسین کی بارگاہ میں دنیا کے سلام پہنچاتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر جو امام سے مانگا یہی ہے کہ مولا توفیق اطاع فرمائیے کہ آپ کی مظلومیت کو مومنین کے دلوں تک پہنچا سکیں اور وہ مومنین جو آل ریڈی امام کی مظلومیت کو جانتے لیکن دو جملے کہنا چاہوں گا ایک لمحے کے لیے چلتے ہیں میدان کربلا میں اسر آشور کا منظر ذہن ملانے کی کوشش کرتے ہیں اسر آشور ہے اور کربلا کا میدان ہے اور امام حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصر کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے میرے مولا نے پکارا ہے حل من ناصر ینصر اور جب میرے مولا حسین کی صدا بلند ہوئی نے خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آواز آئی میرے مولا حسین میدان کربلا سے خیمے میں جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں بیبیوں کیا بات ہے اور بیبیاں کہتی ہیں مولا جب سے آپ نے حل من ناصر ینصر نہ کہا ہے اسغر کو جھولے میں قرار نہیں ایک مرتبہ میرے مولا حسین یقینا رو کے کہا ہوگا کہا میں سمجھ گیا حسین کہہ رہا ہے لبی کا یا حسین بابا میں آپ کی نصرت کے لئے حاضر ہوں اور کوئی نہیں بچا تو مجھے میدان میں لے جائیے میرے مولا حسین نے کہا میرے اسغر کو میرے ہاتھوں پر رکھ دو حسین نے اسغر کو ہاتھوں میں لیا ہے میدان کرولہ میں واپس آئے ہیں ایک مرتبہ فوجی اشکیہ نے دیکھا آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھڑے ہو کر دیکھ کہتے ہیں دیکھو حسین لاشے اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے اب قرآن اٹھا کے لائے ہے سلوح کے لیے لیکن ازادارو یقیناً جب میرے مولا حسین آئے ہیں اور آ کر یہی تو کہا تھا نا اے فوجی اشکیہ تمہاری جنگ مجھ حسین سے ہے اس چھے ماہ کے علی اسغر کا کیا قصور ہے دو گھونٹ پانی کا تقادہ ہے ایک مرتبہ فوج اشکیہ نے کہا حسین ہم تُو فخر اسماعیل ہے اب تیرے امتحان کی نوبت آئی ہے میرے مولا حسین نے اسغر کو زمین پر رکھا اور اسغر نے کیا وہی کیا جو مچھلی جب تڑپتی ہے جب تک تڑپنے کی سکت ہوتی ہے تو تڑپتی رہتی ہے لیکن جب رونے کی بھی سکت ختم ہو جائے نا تو کبھی موں کو کھولتی ہے اور کبھی بند کرتی ہے یہی اسغر نے کیا اپنے موں کو کھولا اور بند کیا اپنی زبان سے کہا کہ میں پیاسا ہوں دو گھونٹ پانی ازادارو یہ سننا تھا یہ دیکھنا تھا ایک مرتبہ حرملا سے قائقت قلام الحسین حسین ان کے کلام کو قط کر دو ایک مرتبہ حرملا دو زانو ہو کے بیٹھا سے شعبہ تیر اور چلانا چاہتا ہے ماں بہنیں سمجھیں گی جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالا ہے وہ سمجھیں گے باپ کا بھی دل ہوتا ہے باپ سمجھتا ہے چھ ماں کے بچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے ازادار ایک مرتبہ حرملا تیر لگا کے بیٹھا ہے لیکن ہاتھ کام رہے ہیں عمر ابن سعد نے کہا حرملا تو عرب کا بہادر ہے چھ ماں کا ہے تیر چلاتے ہوئے ہاتھ کیوں کام رہے ہیں سنو گے جملہ ایک مرتبہ حرملا کہا عمر ابن سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا کہا کیا دیکھ رہے ہو کہا جب بھی تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں ایک بی بی ہے جو خیمے میں بیٹھی ہے جو پردے کا در ہلا کے کہتی ہے نمار میرا تین دن کا پیاسہ ہے عجر اجر نمار میرا تین دن کا پیاسہ ہے لیکن ازادار تیر چلایا ہی ظالم نے اور وہ تیر علی اسغر کی گردن سے حسین کے بادو میں لگا ہے میرے مولا حسین اسغر کو لے کر ابھی آپ نے دیکھا نا رضا بے قضاء ہی و تسلیم لے عمر انہ للہ و انہ میرے مولا حسین اسغر کو لے کر بڑے ایک مرتبہ قدم آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں مادر اسغر پوچھے کی مولا میرے اسغر نے پانی پی لیا کیا جواب دوں گا پیچھے ہٹتے ہیں پھر آگے پڑتے ہیں ذہن میں آتا ہے سکینہ پوچھے کی بابا میرے اسغر نے پانی پی لیا کیا جواب دوں گا ازاد کیا کیا میرے مولا حسین وہیں پر بیٹھے ہیں ایک ننی سی قبر بنائی ہے اور قبر بنا کے باب ہے میرے مولا حسین اسغر کو اس میں لٹھایا ہے سینے تک مٹی ڈال لی ریت ڈال لی اب معصوم سے چہرے پر حسین کیسے ریت ڈال لی میں نہیں جانتا حسین کی سب سے بڑی مسئیبت کون سی تھی لیکن اتنا ضرور ہے کہ مرتبہ میرے مولا حسین نے مٹی اٹھائی ہوگی ریت ہاتھ میں لی ہوگی اور چہرہ دوسری طرف کر کہا ہوگا اسغر بابا مجبور ہے دفنایا میرے مولا نے اسغر ہو قربلا میں نے کہا تھا ابھی قربلا کا روح کیجئے اور امام حسین کا دل میں خیال رکھتے ہو بس اتنا کہیے گا مولا آپ نے اسغر کو دفنایا کہ کہیں بے حرمتی نہ ہو گیارہ محرم کا منظر کیا تھا سید سجاد نے دیکھا زینب کبرہ نے دیکھا مادر علی اسغر نے دیکھا نیزے والے آئے ہیں اور حکم ہوا سارے سر مل گئے ایک چھے ماہ کے علی اسغر کا سر نہیں مل رہا ازادار نیزے لیے اور زمین میں مارنے شروع کیے نیزہ زمین میں جاتا ہوگا مادر علی اسغر دیکھ رہی ہوگی نیزہ زمین میں جاتا تھا خالی واپس آتا تھا اور ازادار ایک لمحہ وہ آیا نیزہ زمین میں گیا اور جب واپس آیا مادر علی اسغر نے دیکھا علی اسغر کا سر بھی اس نیزے کے اوپر اور ازادار یہی کہوں گا مولا حسین قیامت تک روئیں گے فاطمت الزہر حسین کی مسئیبت کو نہ بھولیں گے نہ بھولیں گے فاطمت الزہر ان ازاداروں کی شفاعت فرمائیے گا اے میرے مولا حسین آپ کے بیٹے علی اسغر کی ازادار ان کی دعائیں مستجاب فرمائیے پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا حی یا قیوم یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات سب سے پہلے تو پروردگار تیرے مشکور ہیں جو تُو نے فاطمت الزہرہ کی دعا کے نتیجہ میں جو ازادار خلق کیئے ہیں ان میں سے ہمیں قرار دیا ہے آپ جانتے ہیں نا حسین ابن علی کی ولادت پر جب رسول رسول خدا کی گود میں دیا ہے شہزادی فاطمہ نے تو رسول خدا نے گریہ کیا تھا اور شہزادی نے پوچھا تھا کہ بابا بیٹوں کی ولادت پر باپ نہیں روتے آپ کیوں رو رہے ہیں تو رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ حاضر حسین یہ حسین بابا کیا مطلب حسین ہے بیٹی فاطمہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا ہے کربلا کے میان میں بیندان میں کیا سا پھوکھا شہید ہوگا ماں ہے کہا بابا پھر اس کو روئے گا کون کیا اس کا بابا زندہ ہوگا کہا نہیں کہا بابا کیا میں دکھیاری ماں زندہ ہوں گی کہا نہیں کہا بابا پھر کون روئے گا تو رسول خدا نے فرمایا تھا فخر کیا کیجئے سجدے میں جا کے خدا کا شکر ادا کیا کیجئے شہزادی جوانوں کو روئیں گے جن کے بوڑے ان کے بوڑوں کو روئیں گے جن کے بچے ان کے بچوں کو روئیں گے الحمدللہ آپ وہ قوم ہیں یہ بچے بیٹھیں رونے کے لیے یہ جوان بیٹھیں یہ بوڑے بیٹھیں رونے کے لیے فاطمہ تظہرہ کی دعا کا نتیجہ جتنا ہو شکر ادا کیجئے پروردگار کا کہ خدا نے آپ کو دعا زہرہ قرار دیا ہے اور میں ادارش کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو دھرنا چل رہا ہے ان کے لیے دعا کیجئے پروردگار دنیا میں جہاں جہاں ازاداران عبداللہ اہل حسین موجود ہیں ان سب کی حفاظت فرما پروردگار ازاداری کے سلسلہ میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار حسین ابن علی کی ہم سب کو معرفت نصیب فرما پروردگار یہ خالق کبر یہ خالق کائنات یا اللہ توفیق اتا فرما کہ ہم حسینیت کا پرچم بلند کریں پروردگار توفیق اتا فرما کہ ہم حسینیت کا پرچار توفیق اتا فرما کہ ہم یزیدیت کا چہرہ بے نکاب کریں پروردگیار توفیق اتا فرما کہ انشاءاللہ ہم پیمبر ازاداری ابی عبداللہ الحسین بنے اور پروردگار توفیق اطاف فرما کہ ہم انشاءاللہ اس پیغام کو قیمت تک کے لیے اپنی قربانیوں کے ذریعے زندہ اور جعوید رکھیں بہت بہت شکریہ مومنین اکرام جزاک اللہ اور سلام علیکم اللہ بس جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا چونکہ ظاہر ہے یہ ممبر ہے اور یہ حسینی ہے صرف سلام کرنا تھا آپ کی زیارت کرنی تھی اور دو تین مومنین کے لیے جہاں وہ عبادت کرنی تھی بہر صورت آپ ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا خدا بند مطال آپ سب کی توفیقات میں ضافہ فرمائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ سلام علیکم اللہ برمحمد و آل محمد صلوات